اسلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے دو ناہائیت کریم اور رحیم ہے دوسرے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نیوز ایٹلین اور کرونا کی اپ ڈیٹس آج کی میری جتنی بھی معاشرہ سے نیوز ہیں سب کی سب بہت اچھی اور بہت ہی پیاری نیوز ہیں اس پیسی تو میرے پاکستانی یا انڈین بھائی ہیں سب کے لیے کیونکہ آج معاشرہ سے آئی سی اے کی اپروور کی ہوئی سسٹم بھی انہوں نے ختم کرنے کا لان کال دیا اس کے علاوہ ایک مہینے کا کریس پیریٹ بھی مل چکا ہے اور اس کے علاوہ تو انڈیا وارے میرے بھائی پھسے ہوئے تھے انڈیا سے یوں ہی آنا چاہتے تھے ان کو بھی انڈیا گولنر میڑ کی طرف سے پرمیشن میرے گی تو پہلی بار کرتے ہیں آئی سی اے کی پروور کی مطلق نیوز کی تفسیر میں جانے سے پہلے میں سب ہی دوستوں میرے انڈیا کے ہیں پاکستان کے مگنہ چیز کی جو جو مزدس ہو رہا ہے سب سے رکیس کلتا ہے میرے چینل کو سبکرائب کال لیں تاکہ فیوچر میں ان کو انسلہ اچھی اچھی انفارمیشن میں ٹیم پہ دے سکو تو بتا رہا ہوں کہ ابو زیبی گولنر میڑ کی طرف سے یہ انوازمنٹ کل دیا گیا کہ جو بھی اب ائرپورٹ پہ ابو زیبی کے اترے گا تو اس کو آئی سی اے کی اپروور کی ضرورت نہیں ہے چوک ایک بہت اچھی نیوز آئی لیکن ابھی تک تاہار تو دبائی وارے ہیں انہوں نے کوئی بھی انفارمیشن کریئے نہیں کیا کہ جی ٹی ایف کی اپروور ختم ہوئی یا کیا نہیں ہوئی ہے لیکن تاہار اپروور لینے بڑے گی جن کی جی ٹی ایف کی اپروور ہے دبائی کے ویزے ہیں اس کے بعد بار کرتے ہیں شارجہ کے جن کے شارجہ کے ویزے ہیں تو شارجہ کے مطالق بھی اس کے انڈرہ بھی کوئی اپڈیٹ کریا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا شارجہ کو بھی آئی سی اے کی اپروور چاہیے کے نہیں چاہیے لیکن تو کچھ دوستوں سے کنفارم کیونکہ ابو زیبی اور شارجہ دونوں میں دو ہے آئی سی اے کی اپروور ختم ہو چکی ہے لیکن مزید اس کی دو تین دن میں ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی اس لیے اس نیوز کو دینے کا مقصد ہے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنا ہے لیکن اگر کوئی اپڈیٹ اس میں آتی ہے کوئی چینجنگ ہوتی ہے تو میں نہیں بہت سکتا ہوں کہ یوی گولنمیٹ کی طرف سے نیوز آتی ہے کسی ٹیم بھی اس میں کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے اوپر نیچے یہ نیوز ہو سکتی ہے اگر ہم اس کے بار بات کریں کہ نہیں ایک اور اچھی بات تو دوستوں کے ویزے ختم ہو چکے تھے کر بروز دس اگاست کو ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ کل کی نیوز یہ آئی تھی لیکن شیئر کرنے کا بھی صبح صبح یہ مقصر یہ ہے کہ ان کو ایک مہینے کا مزید گریس پیڈٹ دے دیا گیا ہے اپوزہبی گولنمیٹ کی طرح سے یہ بھی صرف اپوزہبی اور شالجہ کے اندر ہیں لیکن دبائی کے اندر ہوں نے جو آج دن کی دو بندوں کی کنڈیشن تھی وین ٹیپنگ وائے سے پوچھا فون کر کے تو اس نے بتایا آر ایٹی بندوں پر فین لاغو ہو چکے ہیں دو دن کے دبائی کے ویزے تھے صحیح ہے جی اس کے علاوہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپوزہبی یا شالجہ کے آپ کی ویزے ہیں تو آپ کو ایک مہینے کا انہوں نے بولا کہ گریس پیڈٹ ہم دیں کہ آپ اپنی کنٹری میں واپر جا سکتے ہیں آپ پر کوئی فین وغیرہ لاغو نہیں ہوگا لیکن یہ نیوز بھی آئی سی اے کی نیوز کی متعلق جیسی ہے کہ اس کی بھی مزید اپ ڈیٹ آج سکتی ہیں اور اس میں کوئی بھی چینجنگ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ سب دوست بھی دبائی میں رہتے ہیں اور یوی میں رہتے ہیں اور میں بھی ادھر رہتا ہوں سب کو معلوم ہے کہ کسی ٹیم بھی کوئی نیو اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے لیکن جو گلف نیوز میں نیوز آئی ہے خرید ٹیم میں نیوز آئی ہے تو میں آپ کو سیلس وہ شیئر کر رہا ہوں اور بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مزید اس میں اپ ڈیٹ ہو سکتی ہیں اس لیے اگر آپ واپر جانا چاہتے ہیں تو ٹیم انہوں نے دے دیا تو اس سے پہلے کہ وہ اور چینجنگ کریں تو آپ سب لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ وہاں پر چلے جائیں اس کے بعد تو نیکس ایک اور ماشاء اچھی آج کی نیوز اور ایک اچھی نیوز جو کہ ہے کرونا ٹیسٹ کے مطلق جو آپ سب کو بتا ہے دوستوں کو ہے کہ چار سو سے پانس سو سے کم کرونا ٹیسٹ کی فیز نہیں تھی لیکن ابھی سے تو انڈیا جانا جاتے ہیں ان کو بتا رہاں صرف 50 درم ہے ان کو کرونا ٹیسٹ کروانا پرے گا یعنی کہ 50 درم دیں گے تو ان کا کرونا ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے لیے بتا رہاں کہ یہ یوئی کے مختلف ایریا میں انہوں نے یہ لیبس کیم کال دیں ہیں تو کئی لیزر ٹیسٹ کے نام سے محصول ہیں یعنی کہ انہوں نے کوئی لیزر ٹیسٹ کا نام دیا ہے تو یہ بتا رہاں یہ کدھر کدھر ہے تو بتا رہاں کہ ابودہبی میں تو آریٹی پتا ہے سب دوستوں کو کہ جو دبائی سے بزرابی آتے ہیں تو ان کے راستے میں ہے اس کے علاوہ دو انہوں نے تو سنٹر قیم کی ہیں وہ دبائی میں قیم کی ہے اور ایک سنٹر انہوں نے قیم کیا فجیرہ میں اور ایک سنٹر انہوں نے قیم کیا ریسر ارخیمہ میں صحیح ہے یہ افران ریزر ہے جو صرف وصرف فیفٹی درہ میں آپ کو پی کریں گے تو آپ کے یہ ٹیسٹ وہ کریں گے مانشاءاللہ سے اس کے بعد ایک اور بہت اچھی نیوز جو کہ سپیشی میرے تو انڈیا کے بھائی ہیں جن پہ لازٹ ٹام یوری ان کی گولنمیٹ نے پبندی لگاتی تھی کہ وہ انڈیا سے یوری کے اندر ویزر ویزر پہ نہیں آ سکتے ہیں سپیشی جاب سرچ کرنے والے تو جو اس تھے ان کی طرح اچھی نیوز یہ آئی کہ انڈیا گولنمیٹ کی طرف سے وہ پندی ختم کال دی گئی ہے اور انہوں نے بولا کہ وہ ابھی آ سکتے ہیں یوری میں ویزر ویزر پہ جو کہ مانشاءاللہ سے اچھی نیوز ہے بہت سے دن دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کب یہ ہوگا تو کب آخری فینلی آج ہو گئی ہے انہوں نے سولہ اگرس کا ٹیم دیا تھا لیکن سولہ اگرس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ببندی ختم کال دی ابھی وہ سب دوست آ سکتے ہیں جن کے بعد ویزر ویزر آل ایشو ہو چکے ہیں یا وہ نئے اپلائی کار ہیں سب کے سب کو انہوں نے پرمیشن دے دی ہے یوری کے اندر انٹر ہونے کی انڈیا گولنمیٹ کی طرف سے اس کے بارے کی تو نیکس نیوز ہمارے مانشاءاللہ سے وہ بھی ایک اچھی نیوز آئی ہے دبائی کی طرف سے کہ انہوں نے بولا کہ سیونج ویلائی سے تو دبائی نے ویزر ویزر اپن کیا تھے اور سب ٹورزم کو انہوں نے ویلکم کیا تھا اس سے انہوں نے بولا کہ تو ٹورزم اور ہوتر سیکٹر جو ہے وہ دوبارہ مانشاءاللہ سے اپنی قدموں پر واپس آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی دن بتینے اس میں ترقی رونما ہو رہی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ تو ہوتر لین ہے یا ٹورزم ہے وہ انڈرسٹری ایک دبا بلکل نیچے چلی گئی تھی کرونا کی وجہ سے لیکن آج کی تو نیوز میں مانشاءاللہ ایک اچھی نیوز ہے انہوں نے بڑا وہ انڈرسٹری دبالہ اپنے قدموں پر واپس آ رہی ہے جو کہ مانشاءاللہ سے ایک اچھی نیوز آئی ہے دبائی کی طرف سے اگر اس کے بعد بات کرتے ہیں مانشاءاللہ سے آج یہ بھی بہت ہی کم آئے ہیں صرف اور صرف 179 اور تو اب تک ٹوٹر ہو چکن کی طرح 62709 اور جب تک ٹوٹر ہو چکن کی طرح 567066 میرے وہ دوست سب ہی تو میرے چینل پر نئے ہیں اور صرف کل تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور لازم شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دن دوستوں نے آجی کل لیا سبکرائب کل چکے ہیں کلنے والے سوچیں سب دوستوں کا بہت شکریہ بہت بہت مہربانی